بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل لازم سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیو گردش کر رہی ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی ڈی ایچ اے کی طرف سے جو آپ کو بتایا ملتان میں وہاں پر بڑے بیمانے پر عام کے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی افواج پاکستان کا جو نام لگا رہے ہیں وہ درست ہے یا یہ کوئی بغض ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ یہ سب کچھ معاملہ ہے کیا صوبہ پنجاب کا یہ جنوبی شہر آپ کو پتا ہے ملتان میں عام جو ہے وہ وہاں بڑا مشہور ہے وہاں کے باغات مشہور ہیں ویسے تو اس پورے خطے میں ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے عام کو پھلوں کو بادشاہ سمجھتے ہیں ویسے ابھی موسم پاکستان میں اس کا شروع نہیں ہوا عاموں کا لیکن لوگ بڑے سخت ناراض ہیں کہ ایک طرف تو حکومت محولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے اربو درخت لگا رہے ہیں بلینٹری مسنامی منصوبے ہیں دوسری طرح رہاشی جو زمینیں ان کے لیے ذریعی زمینوں پر درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے وہ یہ سارا کچھ ہو کیا جا رہا ہے دو معاملے تو بات تو بلکل دروست ہے ابنان خان کا ویجن بھی دیکھیں دنیا بھر میں اب یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں دھڑا دھڑ درخت کٹ رہے ہیں عام لورز کے لیے میرے جیسے آپ جیسے اب ملتان کے اندر یہ ویڈیو ہے کیا یہ شجاہ آباد روڈ پر عام کی کٹائی کا معاملہ ہے سوشل میڈیا پر ویڈیوز آئی ہیں یہ ڈی ایچے پر تنقید شروع ہو گی جی کہ فوج نے کر دیا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب جن ویڈیو پر یہ بحث ہو رہی ہے یہ ڈی ایچے کی نہیں ہے سب سے پہلے وائرل جو ویڈیوز ہوئی ہیں ایک ویڈیوز میں جس میں عام کے درخت کٹ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریکٹر ٹرولی پر رکھے جا رہے ہیں یہ بوسن روڈ کی ہے اور یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے یہ بڑی پرانی ہے سات سے آٹھ مہینے پرانی ہے بوسن روڈ کی یہ جگہ سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی نے لی ہوئی ہے فیز ون کے لیے جبکہ باقی کی جو ویڈیوز ہیں کے علاقے جو نشتر ٹو کی ہے جہاں پر سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی نام یاد رکھی نہیں کہ فیز ٹو منصوبے کی تعمیر کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے اب ملتان ڈیویلپمنٹ آثورٹی کی جو ڈی جی ہیں آغا لی عباس ان کے مطابق سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو بوسن روڈ پر فیز ون میں کام کرنے کی اجازت دی گی تھی جس میں وہ جو خریدی زمینے ان پر درختوں کی کٹائی سمیت ہر قسم کا ترقیاتی کام کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ جو شجاہ آباد روڈ ہے وہاں پر سٹی ہاؤسنگ جو کمیٹی ان کے فیز ٹو پر جو منصوبہ شروع ہوا ہے وہاں پر نے مشروع اجازت ہے کہ جس میں ابھی درختوں کی کٹائی سمیت کسی قسم کا تعمیراتی کام ہو نہیں کر سکتے لیکن اس سے بھی جو اہم بات ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی ہے اور وہ اس لیے کہ ہم سب عام کھانے کے دیوانے ہیں آپ کانتے ہیں میرا بھی پسندیدہ پالیا ہے دل دکھتا ہے لٹری یہ دیکھ کہ ویڈیو کے لوگ کس طرح درخت کاٹے جا رہے ہیں لیکن یہ قانونی ایسا بنایا گیا ہے یقین کریں اس ملک میں سمجھ سے باہر ہے قانونی طور پر نیجی ملکیت کے زرائی زمینیں جو زرائی زون میں نہیں آتی وہاں پر محکمہ درختوں کی کٹائی باغات اور زرائی زمینیں ختم کرنے اور کاٹنے پر کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتا ظلم دیکھیں اب پاکستان کی جنگلات کے حوالے سے جو پالیسی اس میں باغات شامل نہیں ہوتے یہ جو درختیں یہ جنگلات کے زمرے میں آتے ہیں ان کی جو محکمہ جنگلات سے آپ کو اجازت حاصل کرنا پڑے گی لیکن باغات کے زمرے میں آنے والے درخت جو کہ پھلدار درخت ہیں ان کو کاٹنے کے لیے مالکان کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اگر وہ کسی حکومتی پالیسی اور مائدے کے تحت اگر وہ لگائے ہوں جیسے سنامی ٹری مران خان لگا رہے پھر وہ نہیں کار سکتے اب چند برسوں سے ملتان کے اندر زرائی زمینیں اور باغات کو ہاؤسنگ سمسائٹیز نے فروغ کا ایروجان اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ زمیندار اپنی خوشی سے مہنگے دام و زمین بیچ رہے کیوں بیچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ باغات اور زرائی زمین ملتے ہیں تو زمین کو بیچ دیتے ہیں اب ڈی ایچ اے کی تعمیر سے پہلے اس علاقے میں جو زمین تھی وہ پچس لاکھ تیس لاکھ پینتیس لاکھ زیادہ ایکر جاتی تھی اب ڈی ایچ اے ملتان نے جو تعمیرات کا جوئی اعلان کیا تھا تو جو فی ایکر زمین کی قیمت تھی وہ ایک کروڑ تک پہنچ گئی اب جب لوگوں کو آپ کو پتا ہے چار گروہ زیادہ پیسے ملنے لگے پچس لاکھ سے ایک کروڑ تو انہوں نے اپنی زمینیں فروغ کرنے شروع کر دی اچھا یہاں پر ایک ان کو ساتھ پلوٹ بھی ملتا ہے زمین بیچنے والے کو یہ بالکل اسی طرح جو ہم فلموں میں دیکھتے تھے کہ کیسے غریبوں کی زمینوں پر بیٹھے بٹھائے وہ مافیا آ جاتا ہے وہاں شاپنگ سینٹر بنانے کے لیے پھر وہ دو نمبر کروائی کو بھی پھر ایک نمبر کروائی کر کے وہاں سے پھر ہیرو آتا ہے جان بچاتا ہے اب ہیرو عمران خان کی طرح نظریں بارل ڈی اچھے اور سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے جو فیز ون والے مقام پر فی ایکڑ کی جو قیمت ہے وہ اس وقت دو کروڑ سے بھی زیادہ ہے جبکہ اگر کوئی مکمل سوسائیٹی یا پلاننگ ہو تو اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ذریع زمین کو رہائشی منصوبہ بنانے کے خلاف قانون ہو یہاں آسٹریلیا میں بھی یہ قانون موجود ہے پتہ نہیں پاکستان میں کیوں نہیں ڈی اچھے کا نام آیا ہے اس پر میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل پہلے بتا دوں یہ زیادہ کے دور میں فوجیوں کی موجودہ جو رہائش یا جو ریٹائر ہیں ان کے لئے بھی ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ انہیں رہائش دیں گے ڈیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی کراچی لاہور پشاور راولپنڈی ابھی گجناوالا ملتان بھاولپور میں بھی ہیں اس میں جو سرویس کرنے والے لوگوں کو پلات ملتے ہیں مطلب پندرہ سال کی سرویس ہو آپ کی پچیس سال کی ہو تینتیس سال کی سرویس ہو جس طرح باقی اداروں میں اس میں بحریہ کے لوگ شامل نہیں ہیں وہ بعد میں شاہد انہوں نے اسی لئے ملک ریاض کے ساتھ مل کر بحریہ ٹاؤن شروع کر دیا اب یہاں پر حسد کا فیکٹر جا جیلیسی میں ایسے کہوں گا جج، صحافی، میڈل کلاس، اپر کلاس ہم سب لوگ صفائی، سترائی، سیکیورٹی بہترین رہائش، شاپنگ سینٹر پارک، بچوں کے سکول، کالج، اسپتال ہر چیز مانگتے ہم اب ان سوسائٹیوں میں یہ جو ڈی ایچ اے ہے نوے فیصد سویلین آباد ہے جبکہ آپ کے دو سے پانچ کروڑ کا گھر ملتا ہے اس کے لئے بھی لائنے لگی ہوئی اب اس میں قصوروار صرف اور صرف سیاستدان اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ابھی عمران خان کی حکومت نے سب سے کم ممبران کو فنڈ ابھی آفر کی جو بھی کیے نہیں گئے بات ہوئی تھی صرف ایک ایم این اے کو کم اس کم جو عمران خان کی کنجوس حکومت میں پانچ کروڑ دینے کو اتیار تھے تین سو پنتالیس ایک اسیمبلی کے ممبر ہیں صاحب آپ لگائے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں آکے دیکھ لیں ممبران صوبائی اسیمبلی کتنے تھے ان کو کتنا فنڈ ملتا رہا کیا یہ فنڈ زندالیوں پر، سٹریٹ لائٹس پر، کالجز پر، سکولوں پر، ہسپتالوں پر لگا؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے پارٹی کی سوچھ آٹکے نکلیں آپ کو ممبران پر سیاست سے آنے سے پہلے اور سیاست میں آنے کے بعد ان ممبران کی حالت دیکھیں علاقے کی حالت دیکھ لیں آپ علاقہ کہاں سے کہاں چلا گیا آپ کا اور یہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے اب ان کے اپنے گھر بھی ڈی ایچ اے میں ان سیاستانوں کے موجود ہیں بیریہ ٹاؤن میں موجود ہیں اب اگر ڈی ایچ اے میں کسی جرنیل نے اگر کرپشن کی اس کے ثبوت ہے تو اسے ضرور پکڑنا چاہیے ویسے میں ذاتی طور پر فوج کا کسی کاروبار میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتا لیکن دیکھیں نوٹ فر پروفٹ کے طور پر اپنے ریٹائر فوجیوں کے لیے بجٹ پر بوجھ ڈالنے کی بجائے اگر وہ خود ایک انٹیٹی کے طور پر کام کرے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جنگیں روز تو ہوتی نہیں اب کسی غیر ملکی امداد پر یا خزانے پر وہ بوجھ بنجے اور فنڈز ویسے لگنا صحیح چاہیے آپ دیکھیں ملٹری اسپتال دیکھیں ادارے دیکھیں سکول دیکھیں یہ شاید وہ پاکستان کے وائد ادارے ہیں جہاں بھی تک لوٹ مار سے بچے ہوئے آپ کہیں گڑھ بڑھو تو اس کو ایک میکنزم ہے پکڑ کے لے آتے ہیں وہ کامران کیانی کا آپ کو پتا ہے وہ جو کیانی صاحب کا بھائی تھا ایڈمیرل منصور الحق اس طرح کے بہت سے لوگ ان سے وصولیوں ہوئی ہیں پکڑے گئے ہیں باقی امن سزان نہیں ملتی یہ تو عدالت کو سوچنا چاہیے نا اپنا ججز کردار اپنا ٹھیک کریں تاکہ قانون کے مطابق ان لوگوں ڈکٹیرے میں لا تو سکیں کسی کو یہاں پر ایک فوجی آمار اگر کسی جماعت کا سرپرس بنے تو وہ اسے ڈیڈی کہتا ہے اور اگر نہ بنے تو وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اب یہاں پر یہ اپنا بغض نکالنے کے لیے جنہیں پلوٹ نہیں ملتا وہ ناراض ہو کر تقریریں کرنا شروع کرتے ہیں لندن کے فلیٹس اور پلوٹ انہیں بھوڑ جاتے ہیں لڑکانوں والوں کے وہ کسی کے وہ ڈیڈی وہ کسی کے والدے ملتر خود کہتے ہیں کسی کا باپ تو انہوں نے اب الزامات لگانے اس طرح تو غلط ہے امیں اپنی منجی تلے ڈانگ پھرنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر سیاستدان اپنا رویہ ٹھیک کرنے جج اپنا رویہ ٹھیک کرنے صحافی اپنا رویہ ٹھیک کرنے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ دونبری کریں لیکن اگر آپ اپنے خزانے پر بوٹ ڈلیں اور سب سے منیمم اپنے بجٹ میں کٹوتیاں کریں اور ویسے بھی حالتیں جنگ میں ہم موجود ہیں جو لڑ رہے ہیں دنیا بر میں آپ دیکھیں آسٹریلیا تک پاکستان کی افواج کو اس ایجی کو وہ نمبر ون کہتے رہے ہیں آج ویسے 23 مارچ میں میری طرح سے آپ کوئی یومیں پاکستان مبارک ہو میں شروع میں کہنا بھول گیا لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر ان اداروں کی اگر بزنس میں وہ انٹیٹی ملوث ہوتی ہے کام کرتی ہے تو وہ اگر اپنے فوجیوں کے لکھتے ہیں تو ہر ادارے کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بزنس سائیڈ پر کریں یا سٹاک ایکسچینج میں پیسے لگائیں اپنے امپلائی کے فنڈ لگائیں اب یہاں پر میں آکھتا ہوں اسٹریلیا انگلینڈ امریکہ میں بھی بلکہ یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ٹیکس پیئر سے گورنمنٹ ان کے پیسوں میں سے ایک حصہ نکال کر سوپر انویشن کے نام پر یا امپلائیمنٹ فنڈ کے نام پر یا بینوولنٹ فنڈ کے نام پر وہ ایک اٹھا سائیڈ پر رکھتی ہے تاکہ وہ رٹائے رہو تو ان کی جو پینشن ہے وہاں سے دی جائے ان کی جو علاج مال جائے وہ اس طرح ان پیسوں سے کیا جائے بجائی ہے کہ جو ٹیکس پیئر بچارے لگے ہوئے ہیں اور پاکستان پر دھائی پرسنٹ ٹوٹل ٹیکس بنتا ہے وہ کہاں سے ان کو نکال کے تو ان کی کالونیا بنیں گی بارہ بار لمبی ہو جائے گی پھر اس پر انشاءاللہ تفصیل میں کسی دن آپ کو اور مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے بارے میں جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی اس پر حقائق آپ کے سامنے رکھیں فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور خامخواہ اپنا بغض رنات جو ہے نا فوجہ پاکستان میں نہ نکالا کریں آپ کے مسائل ہیں آپ کو اگر حسد ہے ان کی بنیوں چیز ہے اپنے ادارے قائم کریں خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں وہ خود نیچے ہو جائے اب آپ ویکیوم چھوڑیں گے تو کسی نے کسی کو تو فل کرنا پڑے گا ان چیزوں پر غور کیا کریں اور خامخواہ جو ابھی کومنٹس آ رہے ہیں میں دیکھ رہوں مزید کومنٹس جو ہے آپ لوگ اپنے کرتے ہیں ان میں بتائیں آپ اپنی رائے دیں ہیں کھل کر بولیں گبرائے نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ آگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ